اوہ سنے جوگ جگت تان پید یہ نام دے جاپنے نارو اندر لیاں ساری چیزیں ہوری ہوری کڑ 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 کر کے کھول دیاں جو میں سانت بابا گروچن سنگھ جی خال سا دربار سا بیٹھے سانت سندر سنگھ بیٹھے دی گاندہ ہو اپنی سمات دیچ پاکتی کر دے کر دے ایک دم ڈار کے اوٹھو کامریج بیٹھے سی باہر دھوڑے آئے سانتہ کڑ آگئے کہتے کی ہویا تاہان دیکھڑ بدلوی ہے نہیں کچھ آج بھی نہیں ہے گاؤتے کہتے کی ہویا کہتے مہاراج بامبت مکے خوندوئے ابھی میں تو سننی کہتے وہ اندر لیاں نارو کھول رہی اے ہون بھی کئی میں نوکہ دیا بڑے پٹاکے جے پہندے سرک چھے یہ نارو کھول دیاں بڑا کچھ ہے اور تو انہوں نہیں پتا کسے انہوں پھر اسی کی کریے اور تھاڑیاں کلاسہ چھوٹیں گے توسی ہی ہاں لے تاہاں سنساری بدلہ جو بیٹھے ہو دیا آتماک شروع نہیں کیتی اور کئی پریشن نہیں جنہاں تاہاں تسی جواب نہیں دے ساکتے کسے وہ سانوں ہی پچھن گئی گلچ درد ہے چھاتی چھ درد ہے کالچ درد ہے یہ تو نیچ درد ہو رہے ہیں یہاں آئے ہیں ہو رہے ہیں کریا سو سبتہ پہلا تھرمامیٹر کی ہے مو مٹھا ہوں دا آج راستہ بڑھا ہوں دا اب یہ اسی ہیں دیگا پھر اگے شروع کری دی بھی کوئی نہیں یہ چکر کھل دا پندرہ کے دن درد رہن دا ہوں دا داس دن بھی رہے سکتا جنہوں گڑے یڑا کانٹھاڑا چکر کھل دا ہے پندرہ بھی دنہ بعد وہ دو اپنے آپ اسے گڑے بیچے سمرن ہوں دا پھر چھاتی چھ بھی درد ہوں دا یہ بھی کھل دا ہے جدو نبی چکر کھل دا ہے وہ دو پندرہ کے دن پیٹ خراب رہن دا ہے کچھ لوج موشن ہو جان دے کچھ پیٹ ساف ہونا ہوں دا وہ دو کئی ڈر جان دے نہیں ہائے میں انتہائیدہ ہو گیا میں ہنکی کرا میں کچھ نہیں ہوں دا ہے چکر کھل جو صفائی ہو جو اندرہ اتھے سمرن چل پڑنا لائٹنہ دکھنے لائنے کہیں آنے وہ پھر پوش دے لائل پیڑی ہری نیلی دے پھر وہ دوسرہ پیدا ہوں دا ہے ساڑے اتھے جو انہوں سے امارسن چار کار دا دو کھنوان صاحب بہا پرانی گل دا انہی سو ستاسی ٹھا سی دی ساڑے پگوان سنگھ گرنثی ہوں دا سی وہ ٹریک ٹریک ٹریکوڑر رہاسی پہلنا چلو گرنثی لگیا ساہا گرنثی لگیا وہ ایک سنگھ نے پرشن کیتا میرے ایتھے پچھے سیمرن چالدہ بند ہو گیا وہ میرے کوڑا کے حسن لگا گیا نمی پکو آنسنگ کمڑا بھی کہنے ہندے سے سن میں کہ کی ہویا کہیں دو ایتھے کانا سیمرن چالدہ میں تیرے باس دیگا نہیں دو دابر ٹرک دے گیری چلا لگا تو گذر سکھیا کی ہندہ پھر وہ سنگ نو ملیا کہنا میرے ہندہ سے سیمرن میں پھر اپریشن کرایا میں کہا وہ روما دی بیادی بھی ہون کر کے وہ بند ہو گا میں کہا جدہ ہون تنے ہمار شکا ہوں گے پھر دسی جدہ ہمار شکا ہوں کہنا ہون چل پیا یہ دو راہ نیک ایتھے دی جاندہ ایک پیچھلے ریڈ دی ہیڈی بیچھ دی جاندہ کسی دا ایتھے دنوں چالدہ کسی دا اگہوں چالدہ ہے جدہ ناولیجی ہے نہیں یہ ناگلان دی پھر وہ کہنے نے ایک پاوڑ مار دا ہے گپی آئی کہیں جاؤ میں انہوں تا کوئی فرق نہیں پیدا ہے میری تے سیرے تے کنٹی فسی ہوئی ہے بس میں انہوں کی فرق دا توسیوں یہ کٹے جاؤں گے سارے جاندے توسیوں یہ ایک دن نقصان کھاؤں گے پھر یار جب دی گل سونڈ لیندے تا چنگے سے اسی بھی یہی نقصان کھا دے کئی باری میں انہوں ایک سنگھ نے سارا دس ہے بلو سٹار پہلے ہی داستا اسی بھی این ہو این ہو این ہو اسی انہوں کاملا سمجھے کیسی جاندے سی لہ اڈا آگیا تو این ہونہ این ہونہ این ہونہ اس کر کے یہ ہے کہ یہ جنہیں چیزیں ہوندی ہیں اینہ دی نولج ہڑی ہڑی بندگی وارے کڑھ ہوندے ہیں میں ایک چیز دسی سی بھی ایک کورے سنگھ سی میں انہوں کرایا تھا ہم انہوں شبد ویسے مایا لئی سی بھی جلو اسی بھی کسے مہا پر رکھتا پوچھ کے آیا گیا وہ تو میں بھی بہت گریب بھی بچ سی کہا وہ بھی میں کوئی میتھو تینہ بیہ نہیں ہونا تو کرلا وہ جات کیتا تھے وہ چیزی پر گھٹ ہوگی پہلی بار جو میں ہوں سنگھ نے کہا تھے بھی بلاؤنا نہیں آپ مانگنا بھی نہیں خوش ہے تو انہوں جے وہ کہنے کے ہاں بھی دس کی مانگنا انہوں نے کہنا بھی کرپا کرو گا تیجی باری جو درشن ہوئے چودہ چودہ دن دا پاڑ سی ہو تیجی بار جو درشن ہوئے تا کہنے ہاں دا سکی اچھا کہنے کرپا کرو کہنے ٹھیک پہلا جینی تین دسیا پہلا ہوتے ہوگی کیوں کہ انہوں نے تین دسیا پھر تیرتے ہوگی اوہ کئی ایک دنہ بعد میرے کڑے لفا پھر تڑکے نو کو جے کریایا کہتا تو بات سنگترے لیا ہے میں کہے ایک ہی ہے نا وہ دے گئے آج میں کہا اچھا کہنا دو تھو نو دیتے ہیں دو میرے ہیں میں چیک ہیں میں نے پتہ سی یا گمی چیز ہیں میں اپنے بچے انہوں بھی سنگھ نہیں نو دیتے ہیں میں بھی شکے آج بھی میں بچے انہوں دوارہ پوچھے ہیں میں وہ یاد ہیں کہنے ہاں بڑے سواد سے مڑکے نہیں ہوئے جی مڑے میں ہیں کہ وہ ہی ہندے بس وہ نہیں ملدے ہندے دوارہ جیڑی اگمی پرشاد ہندے نے ہونہ کڑا پرشاد تو یہ شاکر دن ایک اگمی چیز ہے کہ نا سواد ہند کرے بنا لو جور لالو کدھے نہیں سواد ہند لنگردی داڑ ہی نہیں سواد ہندی تکے ناڑ بندہ روٹیاں دو بادی کھا جانتا ہے اوچ اگمی سواد ہند میں دستے آئے اس کر کے اے نا دے ہونسلے بدنگے اے اگینو تورنگے شاید ترکیاں گھنگے اے منوی برا گین لگے او جی چھوٹ بولدہ ہے کردہ ہے کردہ او دو بعد پھر میں کہتے سنایا کچھ او دو بعد میں کننا کچھ شاکلیا سنگ جڑھ دے جاندہ کوئی آکے بھی اللہ بھی تیر لے بھی پرشاد آیا شاکلیا میں دستے آئے پھر میں کہا اے نا کامڑے آنو کانو دستے آئے اے نی اس دے لائک ہے گا اے دے لائک ہی نہیں ہے گا کوئی یہ دستے آئے ہی نہیں جائی دا کسی ہے میں انہوں سالتا مہاتمہ بھی کہاں یار تو انہا کانو دستا کتا جو دیکھتا لے مورے نیانے بیٹھے نہیں ہے تینی کہنے کہ بھی اے ایمی ماری انہ بکباس کہنے انہیں دستو ہاں کلے ناڑ کسی ناڑ کر لو بھی وہ تا تیرے ناڑ سیمت ہو جو اے نا ساریاں سنگتہ نے اے نوے منڈیاں ناوجواننا نے اب آر لے دیشن آڑا نے اے نا نے سیمت نہیں ہونا یہ تا تینویں گاڑاں گڑھن گئے تو اس کر کے ساتھ سنگت کیوں کہ یہ لوگک نہیں ہے لوگک چیجہ ہونے ہیں تو اڈی مرجی ہے تُسی ناڑ نہیں نا تُرے میرے کہ تے سیمتی دے دن دے میں تا انہوں اے نا پاتھ کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ تُسی بھی سیرے لگ جاؤں گے چل تھی ایک ہے موجیان کرو اور میں دست دا ہی نہیں کسی نا کچھ ہوتا چیزیں تھی آگی کر کے دست رہیں اس چیزے گاہک بھی ہیں کہیں دے میں گاہک گن بیچی ہے تو گن سمگو جائے سبھیرے ایمیں کی پیدا ہے اس طرح یہ آنکھ ناڑ دیکھو جنہی دور دیکھتا دور بین ناڑ وہ جو کننے گنا جارے دیکھتے اور ایک دور بینے نا کوڑے یا باہر سائنس دانا کوڑے وہ جیڑے بلیک ہال اٹھے نامیں کھل دے نہیں پتہ نہیں کننے کی دور ہے رب جان دا بلیک ہال سارے تاریاں دیکھ لیں دیا یہ بھی وہی چیز ہے برم گاندی دی اندروں نے کھلی ہن دیا ہے کھولتا تھوٹی بھی ساکتی ہے اور مہر آئے کہنے اے نا کامڑے ہم دیکھیں میں روڑا پہونا اے تو کچھ ہو ری کر دین گے پھر اس کر کے نہیں دندے کسی نے ہاں جیڑا بندہ اندر جر لوے وستن یہ چیز انہوں مل دیا ہے میں اے سے کئی بہت چھوٹیاں ممولی ممولی گلنہ ہونی ہے آسی سرہاڑی پھرن تو پنڈا مال نو کا تھا سانت جنیل سنے کارن جانا چی آسی مورے میں بھی جیپ چھ بیٹھا سی اور کھڑا جایا چٹکا جایا جیپ بند ہوگی بڑے سیلف ہمارے سانتہ نا پراباپو جگیر سویں گڑی چلوں دا سی کہنا مارا یہ تا سٹارٹ نہیں کہنے اچھا سانتہ نے مورے رکھے ہاتھ کہنے کتھا تا کتھا پچھا دیں پھر پامے گھراب ہوئی رہی مار سیلف ماریا سٹارٹ اپنی اکھا نا دیکھیا ہے جد اتھے پہنچ کے لکھا سیلف ہمار نہیں ہندی ترن ترن تو مستری لیا آیا سی ہور گڑی چاہے پھر ہو گڑی ٹھیک ایسے تا ایک کاؤتک ہے سانتہ جنیل سنا سانتہ کرتار سنا سانتہ کربچن سونا ایسے ایسے ایسی ہجارہ کاؤتک دیکھے ہوئے ہیں اور جنے جیڑ رہے یہ ہے جی سانستہ چنہیں جی تھانتے رہے انہوں کوئی کہے جی انہوں تو کچھ آمدہ ہی نہیں سو انہوں کچھ پتہ ہی نہیں کل گی تر مہرہ انہوں ہی کہی جن دے تا لڑکے سی یہ تہائیں سی پر جاد کلا تاریدی ایسی کوئی گل ملے تو اس وچ ایسے واقعات دا جکر ہوئے کہ جس نو کرامات خیال کرنا تس سنکوچ مجھے پی جان دے یہ شروع تو ہی ڈر دے سارے یہ اجدی گل نہیں سب ڈر دے سارے پروفیسر بھی پرنسیپل بھی گنگے نہیں نہیں ہے بکواس کاللہ ہم دے اگے بدیارتی بھی ہوئے جی ہندے نے او نہ کرے لائن دیکھیں دو جی اے ہندی ہے اگلا کہن دا یہ کتنوں آگے گاہن لئی یہ ساڑھی چنگی ٹاور بنی ہوئی دنیاں دے کنیڈا تو ہوں پاکستان دے گردوارے درشنہ نو آیا جگہوں تو یہ دنو پائی باج سنگ سیکٹری ہوتے گردوارے دے کیونکہ دسیاں تنو جا دے اتبار ہو جاندہ ایبس فورڈ گردوارے دا سیکٹری ان بھی ہے جو کہاں جاں گیا ٹیکسی جو بیٹھا کہاں میں انہوں کہا بھی ٹیکسی آڑے کھان نو کہاں میں آ کھیت ہنہ ہرا پرا باقی صاحب سکھا پیا کہاں پیران پیر گرنانک دا کھیت ہے یہ نہیں سکھ سکتا انہوں نے یہ ہرا کیتا سی جب مجھا چاریاں سے تھی کہاں یہ تو سکدہ ہی نہیں کرتے تو پرتک ہے سارا ایک کو انہیں دسیاں کہاں اتھے تاں گرنانک دیا اسی کرپہ پنجہ صاحب تے ریدی گل سنائی ایک پٹھان سے ہی ہو دی کہتے نوکری دور لگی کاروڑی لے کہ اتھے چلا گیا اتھے بچہ ہویا جاتا اتھے پٹھان بھی کڑا پرشاد بنو دیا سرسوڑنا آکے ٹاکے ارداس کر دے تو پنجہ آکرامات ایسی پنجہ لگ جاندہ ہوتھے کہتے پنجہ صاحب دے ایری ایری دے بچے وہ باہر چلے گیا باہر پنجہ نہ لگ گیا انہیں چھوڑا چک لیا کہنے ہی بچہ میرا پنجہ نہیں لگیا جد بچے دے چھوڑا مار لگیا تو آواز آئی پائی پنجہ صاحب دے یہ علاقے چھو تم باہر ہیں اتھے جا کے یہ لگو تیرے کار جد اتھے جا کے انہیں کڑا پرشاد بنونا کے ارداس کیتی تو اتھے پنجہ لگ گیا کھو ست نام بگیان کے اتحاس وچھ کرامات اے ہونکے شروع کر دینے بگیان کے اتحاس نے بھی کدے کدے ایسے باقیات لے ہن مثلا ہمائیوں دی بیماری بیڑے جاد اس دے جیون دی آس نار ہی تاں بابر نے تن پر کرما کیتنے اپنا سکولی کتاب بانچ بھی میں پڑھے آئے اے چیز میں پڑھے آئے انہیں کھانے گا انہیں بدلتیں ہیں انہیں ساری ہیں تے اے آکے کہ اس دی بماری محلی لیٹ گیا تے مر گیا تے ہمائیوں ٹھیک ہو گیا چاڑی پنیا برے ہوئے تھا اے گل مونوں نامنن یوگ کھیال کیتے گی پر ہون کوئی ورگیاں دینیا کر کے دسیاں گلنا تے سیکالوجی کیتی گئی سیکالوجی چھان بینہ تو پچھمی کھو جیانے ایک ہور نکتے توں انہ دہ ہونہ سمبب مال لیا ہے وہ یہوں کہ دوہاں دے دلائیں اٹو سیجیشن ہے ایک دے اندر رو گئی موت لے لینڈ دی کے دھوے دے اندر دینڈ دی تو اسی بھی دیکھو کہے دے ارداس کر دے تو اسی بمار ہو جائیں گے چلو میں ایتھوں کرداز پور ڈیسٹرکوں یو ایس سے فون گیا میں کوئی لڑکی کہا دی بھی میری اکھ بہت درد ہے بھی اور یہ دا ہنی علاج کریے دردہ ڈاکتاں تم نہیں ہٹیا فون کر دیا کر دیا میری خبی اکھ میں دردہ ہونڈ لگیا میں دیکھیا نہیں انہوں میں کےڑی اکھا کہنی خبی میں اکھا رہا ہے اتھے آگئے بڑیاں گلہ جی اگے چلکے سنا بھی سکتے ہیں جو میں بمبے دی گالہ ہوتے ماتا نے بڑی سونے دی سیوہ کیتی ماتا صاحب کالجے سانتے ایک سنگ ہونا تھے نار ہندہ سی گا بجھو رکے انہیں بڑا سونا کٹھا کر کر لیونا سیوہ بچ لیونا ایک دن ہو بی بی ماتا کہنے لگی ہیں آکے وہ کھڑے آتا تھے مانگ رہے کھاڑا آجا پرشامہ کھڑا لمبا سارا کہنے میں کہتوں کا ہونا کہنے میں ادھرانگا ہے میں آج لگنا ہے نو کہنے یہ نہیں کھا مکرنا بھی یہ تا میں سیوہ کر دا ہی نو کہنے میں میں نو کیا کل نو تو آئی پھر میں رات نو کہنے با یاد ماتا جی نو یاد کی تا ماتا جی نے درشن دیتے ساکھ آتے ہو کے کہنے ماتا جی وہ تھا ایک تھا بندہ سیوہ کر دا وہ نو جا ادھرانگا ہو گیا اپنی سیوہ روک جو گئی ساری ماتا جی کہنے انہیں پیش لے جانوں چا کتل کیتنا ہویا کھا وہ دی سجا میڑنی ہے نو کہنے ماتا جی کوئی رستہ دسو کہنے انہوں کہیں وہ جتھے بکرے بڑھ دے نا کسائی اتھے چلا جا گیا رپیہ چوبی پچی کے سو نار لے جو تس ہی وہ تیئی سو کہہ دے چوبی سو بکرے دا کہہ دے جا دو آئین تاہا نو چکو گا نو ٹکو گا جا مارنواز تے انہوں اتھے روک دے گا میں روک جا کنے دا ہو کہنے تیئی چوبی سو رپیہ مگو گا وہ پیسے انہوں دے کے وہ بکرہ چھڑا لے ہو چھڑا کے دے جنگڑ چا شڑیا ہے کہنے وہ ہو جڑا ہی دا قتل دا پچھلا پاپ ہے وہ دور ہو